اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ویو ہو ہو ہیر اور فائن ناؤرہ بھی لیکچر اوپن پیج نمبر ٹوینٹی ایکسرسائز وان ڈی ہم نے پریویس لیکچر میں ایکسرسائز وان ڈی کا کسٹن نمبر ٹری کیا تھا آج ہم کسٹن نمبر ٹور کریں گے تو آج کا ہمارا کسٹن ہے یوزنگ دار ڈی ایم اے ایس رول سولو دیز ہم نے ڈی ایم اے ایس کو رول ہے یہ بورڈ میس کا ہیں تو ڈی یم ای ایس کام مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ڈی ای ایس کیا ہوتا ہے ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیویین ایم مین ملٹی پلیکےشن ای اڈیشن اور ایس سبٹریکشن سبسے پہلے بورڈ میں اس کے مطابق ہم بریکٹ سول کرتے ہیں اس کے بعد ڈیویین کرتے ہیں ڈیویین کے بعد ملٹی پلیکشن پھر اڈیشن اور لاشٹ پہ سبٹریکشن آپ نے اب یہ رول یاد رکھنا ہے ڈی ایم اے ایس آپ نے سب سے پہلے ڈویئن دیکھنی ہے اگر آپ کے کوسچن میں ڈویئن ہوگی تو آپ وہ کریں گے اس کے بعد ملٹیپلیکیشن پھر اڈیشن اور لاسٹ پہ آپ سپٹریکشن کریں گے تو اس کا اے پارٹ ہے ایٹ پلاس فور مائنس تھری اب دیکھیں یہاں پہ ڈویئن کا سائن نہیں ہے ڈویئن کے بعد نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کا سائن بھی نہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے ایڈ کریں گے اور لاسٹ پہ ہم سپٹریکشن کریں گے اب آپ نے ایٹ پلاس فور مائنس تھری ہے ایٹ میں فور آپ نے ایڈ کرنے ہیں ایٹ میں فور ایڈ کریں گے ٹویل مائنس تھری اب ٹویل میں سے آپ نے تھری سپٹریکٹ کرنے ہیں تو نائن ہمارا انصر آجے گا اسی طرح اس کا بھی پارٹ دیکھتے ہیں ایٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو پلاس ٹویل اب سب سے پہلے ہم ڈویئن کرتے ہیں تو ہم 2 اور 8 کو ڈیوائیڈ کروائیں گے 2 فورزا 8 4 آنسر آجے گا آپ نے اب یہاں لکھنا ہے 4 4 میں اب آپ نے 12 ایڈ کرنا ہے 12 فور میں ایڈ کریں گے 16 16 ہمارا آنسر ہے اسی طرح اس کا سی پارٹ دیکھتے ہیں 6 ملٹیپلائی بائی 5 مائنس 5 اب یہاں پہ ڈویئن کا سائن بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ملٹیپلیکیشن آتی ہے ہم ملٹیپلیکیشن کریں گے 6 5 زا 30 مائنس 5 اب آپ نے 30 میں سے 5 سبٹریکٹ کرنا ہے تو ہمارا آنسر آئے گا 25 اور اس کا جو پارٹ دی ہے وہ آپ نے ہوم وقت میں کرنا ہے صرف آپ کا ہوم وقت ہے پارٹ دی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھا گیا ہوگا اوکے سٹوڈنٹ ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ